قانونی مداقلت بہت بڑی جس سے رہشتگردی میں بھی اضافہ ہوا اور خاص طور پر جو غیر قانونی طور پر رہائش پسید تھے پاکستان میں ان کا دخل بے دخل کرنے کے لیے کو بولی سیٹوری کی گئی اس کا کیا پروسس جاری لے گا اور دوسرا ایف آئی اے کو ماضی میں سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا سیاسی مقاصد کے لیے آپ ایف آئی اے کو کس طرز پر لے کر چلیں گے کس حد تک وہاں پر مطمئن تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں پہلی بات جو غوانی جو یہاں پہ کوئی بھی الیگل میں کسی ایک ملکہ نہیں کہنا چاہتا کوئی بھی الیگل ایمیگرنٹ یہاں پہ موجود ہے اس کو جانا پڑے گا اگر اس کے ڈاکومنٹس پورا نہیں ہیں اس کے بعد ویزا نہیں ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس نہیں آسکتے ویزا لیں اور واپس آئیں دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ایف آئی اے کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اس کو ریویم کریں اور اس کا ایک نیا پرسیپشن لائیں اور اس کو کوشش کریں کہ ایک نئے فیس کے ساتھ اور ایک نرجیٹک ٹیم جو آرڈی وہاں پہ موجود ہیں انکسپیرینس لوگ ہیں ان کو بک اپ کریں اور اس کو آپ بہت بترک پائیں گے سیاستگردی میں بھی زاقہ ہوا اور خاص طور پر جو غیر قانونی طور پر رہائش پزید سے پاکستان میں ان کا دخل کرنے کے لئے کیا پولی سکیورٹی دیں گے اس کا کیا پروسس جاری رہے گا اور دوسرا ایف آئی اے کو ماضی میں سیاستدانوں نے میرا سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب جب منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے تھے تو ایف آئی اے نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ بھی ان کے مبینہ فرنٹ میں ہیں بلکل بھی نہیں ہے بہت صحیح نہیں ہے آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے کبھی بھی آج تک نہیں طلب کیا اب آپ فیک کے بغیر بات کرو تو غلط بات ہے اور بلکل غلط بات ہے کبھی نہیں کیا اگر چاہی ہوا ہوں ایک منٹ ہے یعنی اگر اگر چاہی ہوں وی ایک منٹ ہے بٹی صاحب مہتر کیا اگر آپ پڑھے یار ایک منٹ ہے کہ اس کو ریو کرتے ہیں مینے ابھی اس کو گوختر رہتے ہیں اس کے پاس کرتے ہیں آپ کے سیاسی مخالفین بھی اس کو مانتے ہیں کہ آپ ایک چوٹے سیرسے میں بہت سے بندی ہیں اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا عوضہ ہے وزیر داخلہ کا اور پاکستان کے سب بہت چیلنجز ہیں دہشے گردی تھے جب ایک پاکستان کے بھی عملہ ہوا آپ نے کہا اس کا موت اور جواب دیں گے آپ سمجھ دیں کہ آنیمال دیو میں ابھی سیوٹی بڑی سزیادہ ہے دیکھیں جو بھی چیلنجز آئیں گے اس ٹائم ایک ویو آئی ہوئی ہے اس کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے جو ہم انشاءاللہ طلق کر لیں گے آپ خود ایک جنرلس رہے ہیں صحافی رہے ہیں اور ازادی اظہار رائے کے علم بردار آپ ہی رہے ہیں آج ملک میں ازادی اظہار رائے کے لیے جو ایک بڑا فلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر اس وقت پابندی ہے یہاں تاکہ ہم نے دیکھا ہمارے پرائم نیسٹر بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹویٹر تو بند ہے وہ وی پی این لگا کے کر رہے ہیں غزراء کرتے ہیں ٹویٹ وہ وی پی این لگا کے ٹویٹ کر رہے ہیں یہ محکم داخلہ کی اجازت سے یہ بند ہوا ہے کس وجہ سے بند لے میرا نہیں خیال میرا خیال ہے اصل میں دیکھیں بات یہ جب تک اس کے لاز نہیں آئیں گے آپ ضرور اپنا اظہار کریں جو بھی کریں مگر کسی کے اوپر غلط ایلیگیشن یا کوئی چیز لگانا میرا خیال ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی غلط بات اور جو وہ ہو رہا ہے اس کو فکس ہونا چاہیے اور لاز آنے چاہیے سوچے بہت ایسی طرالنگ ہوتی ہے پاک بوش کے حوالے سے بھی کی گئی اور دیگر سیاست ادلیہ کے اخلاب بھی کی جا رہی ہے میں تو اس کا بڑا بھرپور سپورٹر ہوں کہ لاز آنے چاہیے اور کئی بھی کوئی غلط ایلیگیشن آپ دنیا میں کئی اور چلے جائیں ہر جگہ پہ موجود ہیں لاز ابھی ٹک ٹاک ابھی ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارشیٹ لگا کے بند کیا ہے تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے بیس جمہوریت ہے اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بلکل کسی ازادی اظہار پہ پبندی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو غلط اور مسیوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ پولیس ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو معاشرے میں انصاف فراہم کرنے کے سب سے پہلا ادارہ ہے آپ خود جرنلسٹ ہیں اب اس وقت پولیس کا کردار معاشرے میں بلکل جو ہے وہ گھر چکا ہے اس کو آپ کس طرح کیا کریں گے کیا پولیسی لائیں گے میں نے لاز لیٹڈ کام ہے کرنا ہے باقی سوبوں کا کام ہے سفیق ہم نیک ٹیک کو پی ایم نے شباہ صاحب نے بڑا کلیرلی کہا ہے نیک ٹیک کو ہم نے ریوائیف کرنا ہے اس کی آپریشنل کپیسٹی کو بڑھانا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ بنی تھی اس مقصد کے لیے اس کو یوز کرنا ہے بہت شکریہ دے بہت شکریہ دے